بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدن علماء آج ہم نٹی ایس ٹیسٹ کے جو پورشن وربل ٹریزننگ ہے اس کا لیکچن نمبر فائیو کور کریں گے اور اس میں کوششن نمبر ٹوئنٹی ون سے لے کے ٹوئنٹی فائیو تک ہم پریکٹس کریں گے کوششن نمبر ٹوئنٹی ون اس کی زیرہ سیریز پر آپ کو اور کریں آپ کو کیا سمجھاتا ہے اس میں اس میں اگر آپ اس کو خود سال کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو اس کی سیریز سمجھ نہیں آرہی تو اس کا سولیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ تھرٹین ہے یہ ٹوئنٹی فور ہے اور یہ تھرٹی فائیو اور یہ فورٹی سیکس ففٹی سیون سوغا تو یہ پہلی سیریز ہے اس پہلی سیریز پر اگر آپ دیکھیں یہ تو کوششن نمبر تھا ہمارا شروع میں جو سیریز چل رہے ہیں تھرٹین میں آپ کتنے ایڈ کریں ٹوئنٹی فور ہوتے ہیں ٹوئنٹی فور میں ٹوئنٹی فور میں ٹوئنٹی فور میں ٹوئنٹی آٹھ کرے ہیں تو تھرٹی فائیو اور تھرٹی فائیو میں ٹوئس ایڈ کرتے ہیں تو فارٹی سیکس 46 میں 11 ایڈ کریں گے تو 57 تو اب دوسری سیریز دیکھیں تو 32 ایڈ کریں گے 11 43 11 ایڈ کریں گے تو 54 اور 54 میں 11 ایڈ کریں گے تو 65 اور 65 میں 11 ایڈ کریں گے تو 76 تو اس لحاظ سے ہمارا آنسر جو ہے آپشن سی ہوگا next question ہے یہ explanation بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں سیریز میں 11 ایڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے ہمارا solution آ جائے گا next ہمارا question جو ہے question number 22 اس کی سیریز کو دیکھیں آپ 22 24 22 میں simple 2 ایڈ کریں تو 24 24 میں 4 ایڈ کریں تو 28 اب یہ ہمیں سیریز چل رہی ہے 2 4 8 16 اور 32 کچھ اس طریقے سے ہو سکتی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں حالا کہ یہ ہمارا guess work کرتا ہی نہیں 22 میں 2 ایڈ کیے 24 24 میں 4 ایڈ کیے تو 28 28 میں 8 ایڈ کیے تو یہ بن جائیں گے 36 اور 36 میں اگر آپ 16 ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے 52 بن جائیں گے اور 52 میں 32 ایڈ کریں گے تو 84 بن جائیں گے لہذا ہمارا جو option ہے وہ کون سے بنتا ہے 28 میں ہم نے 8 ایڈ کیے تھے تو 36 تو یہ option ہمارا ای ٹھیک ہے next ہمارا یہ explanation بھی دیکھیں کہ اس کا pattern the pattern is plus 2 کرنے plus 4 کرنے plus 8 کرنے اور plus 16 کرنے اور اس لحاظ سے ہمارا last جو digit تھا وہ 28 اس میں ہم نے 8 ایڈ کیے تو 36 یہ ہمارا answer آ جائے گا next question number 23 ہے اس پہ گھور کریں آپ اس کی series میں کیا بتاتی ہے تھوڑا سا typical ہے solve کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں یہاں پہ stop لگا کے لیکن میں اس کے solution کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ جو 3 ہے اس کے بعد 15 ہے اس کے بعد 63 ہے 99 ہے 143 ہے تو یہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے 3 15 کے ساتھ کوئی series نہیں سمجھا رہے تو اس کی series میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 کا اگر آپ square لیں تو یہ کیا ہوگا 4 4 میں سے 1 minus کریں گے 3 اور اس کے بعد even number 2 کے بعد کون سا ہے 4 4 کا square لیں تو کتنا ہوگا 16 16 میں سے 1 minus کریں گے تو 15 13 2 اور 4 اور اس کے بعد 6 آگا 6 کا square لیں تو 36 minus 1 35 اور 6 کے بعد 8 ہے 8 کا square لیں تو 64 minus 1 اس طریقے سے ہمارے پاس آجاتا ہے 63 اب تک ہماری series ٹھیک چل رہی ہے اب آگے چل کے 10 کا square لیں تو 100 minus 1 equal to 99 یہ بھی ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد 12 12 کا square لیں 144 minus 1 equal 143 تو اس طریقے سے ہماری یہی series بنتی ہے تو اور ہمارا option جو ہے وہ بنے گا 35 اور یہ ہمارا answer بھی بنتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہ series solve کرتے ہیں اس کے بعد یہ solution بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا next ہمارا question number 24 تھوڑا سا آپ نے mind لڑانا ہے ضرور لڑانا ہے اس پہ solve کرنے کے لئے کیونکہ یہ تھوڑا سا جب آپ دیکھیں گے تو کافی سارے confuse ہوں گے لیکن اس کا solution جب آپ دیکھیں گے تو آپ easy لگے گا تو simple یہ question number 24 اس کو تو بھول جائے نا اس کے بعد 90 90 180 ایسے ہی ہم series میں چلیں گے لیکن یہاں پہ آپ نے اس series میں نہیں چلنا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دو کو multiply کرنا ہے 30 اور 3 کو یہ بنتا 90 اس کے بعد next 2 کو تو 12 بنتا ہے اس کے بعد next 2 کو multiply کرنا 25 کو 2 کے ساتھ 50 بنتا ہے اس کے بعد next آپ نے multiply کرنا ہے 25 کو 4 کے ساتھ تو یہ 100 بنتا ہے اور اس کے بعد 50 کو 4 سے multiply کرنا تو 200 بنتا ہے اور اس طرحے سے 50 کو 3 سے multiply کرنا ہے تو آپ کا answer بن جائے گا 150 جو کہ option 8 ہے تو اس طرحے سے آپ اس کو solve کریں گے اس کے بعد next ہمارا question number آتا ہے 15 اور اس کو ہم solve کریں گے یہ دو طریقے سے solve ہو سکتا ہے اب آپ اپنے حساب سے پہ غور کریں تو کس طریقے سے solve کر سکتے ہیں سمپل ہے divide کریں 2 پہ multiply کریں 4 کے ساتھ یہ ایک solution ہے کیسے 48 کو divide کیا 2 پہ 24 24 کو 4 سے multiply کیا 96 96 کو 2 پہ divide کیا 48 48 کو 4 سے multiply کیا 192 192 کو 2 پہ divide کریں تو 96 آپ کا answer دوسرا option آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دو series لے لیں یعنی کہ 48 multiply کریں گے 2 کے ساتھ 96 96 کو 2 سے multiply کریں گے تو 192 اب اس کے بعد دوسری series اگر دیکھیں تو 24 ہے اس کو 2 سے multiply کریں 48 48 کو 2 سے multiply کریں گے تو 96 تو دونوں طریقے سے آپ کا answer 96 ہی آتا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ بھی question solve ہو جاتا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی اور نیکس ہم مزید اس topic کو آگے لے کے چلتے جائیں گے اور مزید ہماری اپنی grip آستہ بڑھتے جائے گی آج کے لئے اتنا مجھے